جہند فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ابھی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سیچویشن کافی ورس چلی ہے تو پہلے میں یہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اپنا خیال رکھو جو جھوٹی پہ ہیں اپنے فیملی والوں کا خیال رکھو اور تھوڑا کوویڈ سے اپنے آپ کو بچھاؤ بیکوز آپ دیکھ رہے ہو کتنا پیڈمک سیچویشن ہو چکا ہے یہ اور ابھی کتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں سو میں کو یہ ہوپ ہے کہ آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے اور آپ کے فیملی وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تو بٹ ساتھی ساتھ دوسری چیز ہے کہ آپ کو پڑھائی پہ بھی فوکس کرنا ہے بیکوز کافی آپ کے پاس important time ہے اور یہ last کے جو 90 دن ہے ٹھیک ہے یہ 90 days کا یہ ویڈیو میں اس لئے لکھا ہوں کہ بہت سارے بندے ہوں گے جو ابھی ایسی سی one two five دے رہے ہوں گے اور شاید انہوں نے پڑھائی شروع ہی نہیں کری ہوگی ٹھیک ہے تو اس last 90 دن میں آپ ایسا کیا کرو کہ آپ exam میں پاس کر لو کیونکہ یہاں پہ پاس کی سب سے بڑی value ہے یہ بعد میں ranking دیکھی جاتی ہے بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں اگر آپ پاس ہو تو آپ ssb کے لئے جاؤ گے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے بڑا مددہ ہے ایسی سی exam کا کی ssb کے لئے ایک normal آپ کے اندر standard ہے کی نہیں اور جو ssb آپ جاتے ہو وہ پتہ ہی آپ کو کہ کسی کے لئے ssb الگ نہیں ہوتی اس بھی same ہے بڑ جو written exam آپ دیتے ہیں written examination کا standard کافی آسان ہے بڑی یہ میرا آسان بولنا ٹھیک نہیں ہوگا بہت سارے ایسے ہوں گے جو repeaters ہوں گے جو لگاتار دے رہے ہیں clear نہیں ہو پا رہی تو یہ آپ نے آپ کو کم مت سمجھو یار کہ آپ لگاتار دے رہے ہو آپ سے exam clear نہیں ہو رہا ہے کہیں تھوڑی سے کمی رہ جاتی ہے کسی کے english میں کمی رہ جاتی ہوں گی کیونکہ اور ساری چیز دیکھئے ساری چیز پڑھنے والی ہے ساری چیز رٹنے والی ہے اس میں کوئی trick نہیں لگتی بھٹھائیے اور یہ جو سبجیکٹ ہے یہ trick کا سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ نے صحیح trick پکڑ لیا تو آپ exam میں hit کرو گے نہیں پکڑا تو دکت آ سکتی ہے بڑا ایسا نہیں ہے کہ impossible ہے کہ آپ کری نہ سکو تو میں subject wise بتانے والا ہوں تھوڑا سا کہ آپ کیسے کیا prepare کرو اور کس چیز پر بھی focus کرو اور کیا چیزیں آپ کرنے لائق ہیں تو دیکھو 90 days کہنے کے لئے تو 90 دن ہے بڑی یہ 90 دن ساروں کو یہ 90 نہیں ملتی تو آپ اس 90 میں سے ہو سکتا ہے دن کے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو classes کر رہے ہیں چلو ان کو تو time ملتی ہوگی جو normal نہیں class کر رہے ہیں 2 hours سے زیادہ ان کے پاس time یا 4 hours max to max 4 hours duty fatigue سب لے دے کے ساہ 4 گھنٹے اپنے rest کو حرام کر کے آپ نکال پاؤ جو کہ بہت ہی tough time ہوتا ہے تو میں 2 گھنٹے کی حساب سے چلتا ہوں کہ اگر آپ 2 hours ہی پڑھائی کرتے ہو یہ per day کا نہیں مان رہا میں week میں میں 4 سے 6 دن کا مان رہا ایک آت دن آپ کا off ہو جاتا ہوگا لائک کبھی extreme condition ایسی بن جاتی کہ نہیں کر سکتے کام یار ایک تو weather support نہیں کرتا کوئی extreme تھنڈی میں ہوگا کوئی extreme گرمی میں ہوگا تو ساروں کے لئے یہ ویڈیو تو میں نے سب کے لئے دیکھ کے بنانا ہے کہ ہم بھئی کیا condition ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر میں جو strategy ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں 90 days کی کیا strategy ہونی چاہیے اب آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اب کیا نہیں پڑھنا چاہیے because اب time دیر دیرے گھٹتے جاتا ہے ہمارے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو اس 90 days کے لئے آپ نے سب سے پہلا کام ہے جو سب سے زیادہ scoring ہے وہ ہے آپ کا reasoning portion ٹھیک ہے reasoning portion کو تو ایک دم پی جاؤ ر reasoning portion کو تو پورا پی جاؤ ٹھیک ہے reasoning میں ایک بھی ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے لگے آپ کو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے reasoning میں reasoning میں دیکھو basically آپ coding decoding کے اوپر زور کرو ٹھیک ہے coding decoding بہت ہی easy chapter میں بھی سامل ہے ٹھیک ہے میں نے coding decoding اوپر ویڈیوز لے کے آیا ہوں میں یہاں پہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیا چیزیں ہیں کن کن چیزوں فوکس کرنا ہے کیا implement کرنا ہے ٹھیک ہے تو coding decoding بہت tough نہیں ہے series ہے آپ کی اس میں اس کے اوپر بھی میں نے بہت ایک آسان سا ویڈیو بنا رکھا ہے اس کے لئے آپ دیکھو یہاں پہ 101% score کرو گیا آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر analogy ہو گیا analogy کا کوئی بڑا رول نہیں ہے ایک بڑا بک پڑھ لو اریند کی کتاب کو ٹھیک ہے اریند کی کتاب سے آپ کو مل جائیں گے سوال exam میں کچھ باہر سے نہیں ہے بہت بہت بڑا bum نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ranking test کے اوپر بھی میں ویڈیوز لے کے آئے ہوں اگر آپ بولو گے تو میں دوبارہ سے ایک ویڈیو لے کے آ جاؤں گا پھر سے جس میں رینکنگ ٹیسٹ کا جو بیسیک طریقہ ہیں ایک دم بیسیک طریقے سے میں نے رینکنگ ٹیسٹ کو سمجھایا اس کے اندر تو رینکنگ ٹیسٹ میں اس میں دوبارہ سے میں cover کر دوں گا پڑی یہ کمنٹ سیکشن میں آپ کو آکے بتانا پڑے گا ہاں بھئی کہ آپ سر رینکنگ ٹیسٹ کے اوپر ویڈیو بناو ڈیریکشن سینس کے اوپر ویڈیو بناو بہت ہی ایزی پورشن ہے پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی کو ڈاؤٹ ہو اس میں یا آپ چاہتے ہو کہ اگر بیسیک طریقے سے میں کوئی سمجھا کے اس میں بتاؤں تو بتا سکتا ہوں میں ٹھیک ہے رینکنگ ٹیسٹ ہوگی ڈیریکشن سینس ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جو بلیڈ ریلیشن ہے بلیڈ ریلیشن کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز بنا رکھے ہیں بلیڈ ریلیشن کو آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے بلیڈ ریلیشن میں سب سے بیسیک چیز کیا پتا ہے جو بھی آپ کے ٹرمولوجی ہے نا دیکھو آپ کو پتا سب کچھ ہے بلیڈ ریلیشن بہت ٹف نہیں ہے بٹ ہوتا کیا ہے ہوتے ہیں ہم آدھیں میکسیم ہندی میڈیم سے ہم نے پڑھائی کری نہیں ہوتی ہم تو ماما چاچا تاؤ جانتے ہیں وہاں پہ میٹرل انکل آنے سے ہم سمجھ نہیں آتا کی میٹرل انکل ہوتا کون ہے سب سے بڑی دکھت وہاں آ جاتی ہے ہمارے لیے تو یہ جو ٹرمز ہے نا ٹرمز کو تھوڑا سا یاد کر لو لازلاز میں ٹرمز کو تھوڑا سا یاد کر لو ابھی موقع ہے ابھی یاد کر لوگا تو کر لوگا تو بعد میں نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک دن اس پر بلڈ ریلیشن پر پورا ٹائم دو فوکس دو بکل سے کوشنز آتے ہیں اور بہت ہی ایزی کوشنز ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں اگلا جو ہے ہمارا وینڈ ڈائیگرام وینڈ ڈائیگرام سے کافی کوشنز بنتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کم سم آٹھ سے دس کوشن وینڈ ڈائیگرام سے آتے ہیں جو میرا پیپر اینلیٹکس ہے میں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ کون سے پورشنز سے کتنے کوشنز ملتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نیا ویڈیو لے کے آؤں میں پھر سے ایک بار ایکسپلین کروں چیزوں کو آرام سے تو میں کوئی اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہو تو میں لے کے آؤں گا برٹ ہاں میں کو میکسیم کمنٹ جس پہ رہے گا میں اسی چیز کے اوپر ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے سو اگر آپ فالو اپ کرتے ہو ویڈیوز کو تو پکہ ایک بار ایکسپلین آ کے وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں لکھو کہ آپ کو کس چیز کے اوپر ویڈیو چاہیے کیونکہ دیکھو جب تک بچہ نہیں روتا تو ممی بھی اسے دودھ نہیں پلاتی کیونکہ ممی پتہ نہیں چلتا اسے کس چیز کی بھوک ہے اسے بھوک ہے کہ اس کے کھیلنا ہے یا کوئی اور تکلیف ہے ٹھیک ہے تو وہ جا کے روتا ہے وہاں پہ تو یہاں پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے کمنٹ والی چیز کو نہیں بھولنا ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن آن ہے وہاں پہ آپ آ کے پکہ کمنٹ کرو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہوں جو نون ورول پوشن ہے نا اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں میں نون ورول پوشن کو بھی تھوڑا گوھر کرنا ہے نون ورول والے پوشن سے آپ کے پکہ سوال ملتے ہیں ہر بار آپ کو سوال ملتے ہیں وہ نون ورول ایسے کچھ بنا بنا کے یہ اس کے اندر بولتے ہیں یہ ہوگا یہاں پہ ٹین ہوگا یہاں پہ نائن ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ الیون ہوگا یہاں ٹویلو ہوگا یہاں ون ہوگا یہاں سکس ہوگا سوری یہاں پہ کوشن مارک ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہاں کوشن مارک چاہیے یہاں کسی ایک جگہ پہ کوشن مارک لگا دیں گے وہ ٹھیک ہے تو اس والے پوشن کو تھوڑا فوکس لی کرو یہ بھی کافی ہیلپ کرتی اور یہ آپ کو یہ والا پوشن آپ کے آنے والے اس اس بی میں بھی ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے تو اس والے پوشن کو تھوڑا اچھے سے کرنا ہے آپ نے تیار ٹھیک ہے ابھی چلتا ہوں اگلے پوشن کے اوپر کرنٹ اور جنرل کے اوپر ٹھیک ہے تو میں کرنٹ اور جنرل کا بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹف پوشن بھی ہے تھوڑا ایزی پوشن بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی بیچ میں میں آپ کو تھوڑا بتا جاتا ہوں اپنے نوٹس وغیرے کے بارے میں اگر کسی کو نوٹس ریگارڈنگ کوئی چیزیں چاہیے نوٹس کی ریکوارمنٹ ہو تو اس نمبر پر کانٹرٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نوٹس آپ کو ایو لیول ہو جائیں گی ٹھیک ہے ابھی آگے پاس تین مہنے آپ پڑھ سکتے ہیں اور سب سے بڑے بات ہے کہ ٹائم کم ملتا ہے ہمیں تو جو ٹائم کم ملتا ہے اس ٹائم کی اٹلائز کیسے کرنا ہے کیا ایک زیٹ چیز پڑھنی ہے تو وہ جو ایک زیٹ چیز کا مطلب ہے وہ یہاں آپ کو ایک زیٹ چیز مل جائے گی بہت ہاں تک یہ ایک نیچے رکھ کے سونے سے کام نہیں چلنے والا ہے ٹھیک ہے اور ساری چیز یہاں پہ پی ڈی ایف میں ایو لیول ہے تو آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ ریموٹ ایر ایم پوسٹڈ ہے یا کہیں ایسے جو پوسٹڈ جہاں نوٹس نہیں پہنچیں گی ڈیسٹلائزشن کا پورا یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ کو وہاں نوٹس مل جائیں گی ٹھیک ہے میں نے اپنے کچھ ویڈیوز میں پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس بار ون ورڈ لے کے آؤں گا تو جنہوں نے بھی نوٹس میں سے پچیس کیا ہے میں ٹونٹی ایتھ میت تک میں کوشش میں ہوں کہ وہ ون ورڈ میں پرپیر کر دوں اور وہ ون ورڈ ان کو تو میں دوں گا ہی بگوز انہوں نے پچیس کر رکھے ہیں تو جو بھی ہیں وہ میں کو بیس مئی تک پنگ کرنا ایک بار میں وہاں پہ اگر میرے کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے تو میں دے دوں گا آپ کو وہاں پہ ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں واتس اپ گروپ پھر سے ایکٹیو کروں ٹھیک ہے تو اس واتس اپ گروپ کے لئے آپ کو میں کوئی تکسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں واتس اپ گروپ جوائن کرنا جتنے بھی ایس ای سی کینڈیٹس اس میں بس نون بندوں کوئی میں ایڈ کروں گا جن کا میرے پاس ٹیکسٹ آئے گا اس پہ کی واتس اپ گروپ میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ٹیکسٹ میں کیا لکھنا آپ نے ٹیکسٹ میں لکھنا ہے واتس اپ گروپ فور اے سی سی ٹھیک ہے آپ اگر یہ ٹیکسٹ کرتے ہو اس نمبر پہ جا کے تو میں آپ کو اس واتس اپ گروپ پہ ایڈ کروں گا اگر میں نہ ہی کوئی لنک دے رہا ہوں آپ کی باہر نہیں کچھ اور دے رہا ہوں بیکنز لاس ٹائم جو لنک دیے تھے میں نے اس میں اس میں میں کوئی دو تین فور اے نمبرز ملے تھے وہ بھی کسی گروپ میمبر نہیں میں کوئی دکھایا ہے کہ صاحب دیکھو ابھی ایسا ایسا ہے اس کے اندر کوئی باہر کے فور اے بندے ہیں اس کے اندر تو وہ ہو سکتا ہے میں بھی وہ یون میشن پہ ہوں یا کہیں باہر ہوں بٹھ پھر بھی اپنا سیف سائٹ دیکھنا بہت ضروری ہے میرے لیے کیونکہ آپ کو کوئی بھی ایزی وہاں پہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور سیکیورٹی ریزن بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا میرے نوٹس کا مطلب یہاں پہ نوٹس اگر آپ کو چاہیئے کہ آپ سارا کچھ ایک جیئے کامپیٹ بغیر ٹائم ویسٹ کیے پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہو ادروائز آپ کے پاس بک کی آپشن ہے اور اریند کور کرتی ہے جو بھی کہتے ہیں کہ اریند کی کتاب سے نہیں آتا وہ جھوٹ کہتے ہیں اریند کی کتاب سے کم سے کم 30% کوشنز آپ کے آتے ہیں بعد باقی آپ کا نصیب یہ 60 بھی جا سکتا ہے 40 بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نہیں کہہ سکتا بھر 30% کے لئے میں سیور ہوں 30% کوشنز آپ کو اریند کی کتاب سے ملیں گے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں آپ کے ہسٹری کے اوپر ہسٹری میں دیکھو بہت زیادہ کوشنز آپ کے کتاب میں ایبلیول نہیں ہیں بھر جتنے ہیں انسین ہسٹری میڈویل مورڈن ہو گیا تو ان سب ساروں سے ہی بنتا ہے ایسا کچھ نہیں کہ ہسٹری میں ان سے نہیں بنے گا کوشن یا اس پوشن سے نہیں آتا ایسا کوئی پوشن نہیں ہے انسین ہسٹری سے بھی جتنا پوشن آتا ہے تو میں نے یہی بتایا کہ بک رٹ کے نوٹس کو پورا پڑھ لو وہ پوری چیزیں کور کرتا ہے آپ کے ہنڈر پرسنٹ کور ہوتا ہے ایک چیز اور میں کوئی یہ بتانا تھا ارین کی کتاب سے دیکھو ایک چیز ہے نا بھائی کہ آپ کی رینگ بہت اچھی نہیں آئے گی پاس تو ہو جاؤ گیا بٹ رینگ بہت اچھی نہیں آئے گی یہ جنہوں نے ارین کو فالو اپ کیا ہے ان کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں تو یہاں پہ کسی کو منشن کرنا یا کچھ اور کرنے کی بات نہیں ہے بٹ ایک چیز ہے اگر نوٹس اور بک آپ دونوں فالو اپ کرتے ہیں تو رینگ اچھی آئی کہ اس کی گارنٹی ہو جاتی ہے کیونکہ بک میں آپ کے کنٹینٹ نہیں دیا آپ جتنا بھی بک دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا بک دیکھیں بھائی کتنا کنٹینٹ بک کے اندر ایبلیویل ہے ٹھیک ہے تو اتنا کنٹینٹ سفیشنٹ نہیں ہے ایک اچھا سکور کرنے کے لیے آپ کو اچھی رینکنگ لانے کے لیے یہ جو بھی اندر فائی ہنڈڈز آتے ہیں صرف وہ بک والے نہیں ہوتے باہر سے بھی پڑھائی کرتے ہیں اور جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو پتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اور سب کا سٹھا کام بھی نہیں کرتا اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکس پوشن کے اوپر ہم آتے ہیں جیوگرافی پہ ٹھیک ہے جیوگرافی پہ کیا کیا چیزیں آتے ہیں تو جو جیوگرافی کا پوشن ہے آپ کے بک میں کافی اچھے سا تھوڑی سی جیوگرافی دی ہوئی ہے تو ابھی تو فیلال تین میں نے پہلے جو پرپیر کر رہے ہو میں تو پورا آپ کو بولوں گا جتنی بکس میں دی ہوئی چیزیں ساری رٹ جاؤ میں نے اس کے الگ سے بھی ویڈیوز تھوڑے بنا کے ڈالے ہوئے ہیں جیوگرافی سے جو لیٹڈ کوشنز آتے ہیں تو ان کو آپ ایک بار فال اپ کریے ٹھیک ہے بعد باقی ٹیلیگرام چینل پہ میں نے جو پچھلے یئرز کے پیپرز ہیں وہ لیڈی اپلوڈ کر رکھے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا لنک سے آپ ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہو اور میں وہاں پہ آج کل کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیلی کا کرنٹ افیز وہاں پہ اپلوڈ کر سکوں جو آپ کو ہیلپ فول ہو وہاں پہ آگے آپ کو گروہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کی جوگرفی ہوگی میں ابھی کوئی سیلیکٹیو فیلال ابھی نہیں بتاؤں گا جب آپ کے دو میں نے یا ڈیڑھ میں نے بچیں گے تب سیلیکٹیو چیز آپ پڑھو تو الگ بات ہے بڑھ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹارگیٹ لے کے چلو کہ ہاں بھئی میں نے پانس دن میں یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے جیسے ہی اگر میں بولو کہ بھائی اگر آپ ٹارگیٹ لیتے ہو کہ دس دن میں آنے والے دس دن میں آپ کو پوری ہسٹری ختم کر دینی ہے مطلب کب آپ کے دس تاریخ کو ٹینتھ آف میں آپ کی پوری ہسٹری کمپلیٹ ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ کب ہویا آپ کا جوگرفی کا جوگرفی اگر آپ کو لگتا ہے بھائی زیادہ کوشن سے زیادہ پیجز دس کو کیا تھوڑا پندرہ کرلو ٹھیک ہے تو آپ کی کتے تاریخ تک جوگرفی کمپلیٹ ہو جائے گی جوگرفی آپ کی پچیس میں تک کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پورشن کیا بچتا ہے پولیٹی آپ کا پولیٹی میں بہت زیادہ کوشنس نہیں ہیں پولیٹی کو آپ اور سات دن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دو جون تک آپ کی ختم کیا ہو جائے گی پولیٹی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پولیٹی آپ نے یہاں کلوز کر دی اپنی پڑھ کے تھوڑی سی سپیلنگ لگ دی پولیٹی کی یہ پولیٹی ٹھیک ہے تو آپ دو جون تک پولیٹی ختم کر دو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا دس دن کا ٹارگٹ لے لو کس کے لیے اگلا دس دن آپ لے لو ساتھ میں بڑا اس کے ساتھ آپ کی میٹس وغیرہ سب چلتی رہیں گی اس میں کچھ ڈراؤپ نہیں ہے میٹس اور انگلش آپ کی ساتھ ساتھ چلے گی بعد بکی یہ سارے جو پوشن تھے ان کے لیے ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا زیادہ آگے بھگ گیا یہ میہ ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے میہ یہاں پہ سارے جس کس کو میں نے جون لکھی ہے سوری اچھا یہ دو جون تک تو یہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے صحیح ہے تو یہاں پہ دو جون تک آپ نے پولیٹی ختم کر دی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ٹارگٹ لے لو آپ دس تاریک تک 10 تاریک تک آپ نے کیا کرنا ہے 10 تاریک تک آپ جو فیزکس کے کوشنس ہیں دس تک کلوز کر دو اگلے دس تک آپ کیا کرو اپنے بائیولوجی کوشنس لے لو پورے اس کے اگلے دس تک آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے دس تک آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد والی دس میں جا کے آپ نے اپنے کیمسٹری وہ ختم کر لو ٹھیک ہے اب بچی کیا چیز آپ کے پاس ساری تو آپ نے کر دی کلوز ٹھیک ہے ایک دن اچھے سے بیٹھ گئے تو اگلے دن بھی آپ اچھے سے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کے لئے 48 گھنٹے میں آپ کی نا اے سی سی کی ریزنگ پوری ختم ہو جائے گی اے سی سی میں جتنے کی ریزنگ دی پڑی ہے یہاں پہ آپ نبے میں سے نا کم سے کم پچاسی کوشن کرنے کے حقدار بن جاؤ گے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ریزنگ کو ہلکے مت لینا پر اس ویڈیو کو دیکھ کے ریزنگ کرنا ہے کیونکہ بہت ہی سکورنگ پورشن ہے کیونکہ پہلا پورشن ریزنگ گئی ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر میں آگے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں تھوڑی سی ہم اپنے پت سے بھٹک رہے تھے تو جاؤگرفی کے اوپر ابھی میں کوئی آپ کو سیلیکٹیو نہیں دوں گا کہ یہی پورشن پڑنا ٹھیک ہے ابھی جاؤگرفی پوری پڑنی ہے آپ نے پولیٹی کے اوپر آپ کے کتاب سے کافی چیزیں ملتی ہیں پولیٹی میں تو پولیٹی کو تھوڑا سا آپ نے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پولیٹی میں سیلیکٹیو کوشن میں آپ کو بتاؤں گا کون سا پڑنا ہے سیلیکٹیو کوشن میں لے کے بھی آنگا کوشش کروں گا سیلیکٹیو کوشن بھی بتاؤں میں ایکزام سے پہلے تو پولیٹی وغیرہ بھی اگزام سے پہلے پوری پوری پڑنی ہے آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جوڈیسیری سے کوشن آتے ہیں پنچائیتی راہ سے کوشن آتے ہیں کنسٹیوشن آف انڈیا سے بہت کوشن آپ کے آتے ہیں آپ لوگوں میں آ دوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کونسے آرٹیکل میں لکھا پڑا ہے کہ ہم اپنے ترنگوں پھر آ سکتے ہیں کسی بھی بھون کے سامنے کسی بھی انسٹیوشن کے سامنے وہ ہے آپ کی آرٹیکل نائن ٹھیک ہے آرٹیکل نائن ٹین کے تحت آپ اسے پھر آ سکتے ہیں اس کو سب کو حق ہو جاتا ہے ہر ایک کنٹری میں یہ چیز نہیں ہے صرف انڈیا میں یہ چیز ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں پڑھو ان کے بارے میں نالج اکٹھا کرو تو یہ ساری چیزیں آپ کو بک میں نہیں ملیں گی یہ میں نے نوٹس وغیرہ میں ڈال رکھی ہیں تو جو انٹریسٹڈ ہوں جن کو تھوڑا نالج گین کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں وہ ان کی بات ہے آگے کی ابھی چلتے ہم انگلیس کے لئے جو کی بہت امپورٹن پورشن ہے انگلیس کے لئے میں نے آلیڈی کلاسز بھی رن کر رکھی ہیں کچھ بچے پڑھ بھی رہے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ فریکونٹ ٹائمنگ کے ساتھ میں نے آفٹرنون کا ہی ٹائمنگ رکھا ہے کیونکہ فوجی بچے ٹائم نہیں ملتا ہے کسی کو اور بھی دکت ہے تو میں ابھی رات کے ٹائم میں بھی پڑھا رہا ہوں آج کل ٹھیک ہے تو آپ اولڈ کر سکتے ہو چانس بہت اچھا ہے اور بہت ٹف نہیں ہے آپ کا یہ سلیبس بڑھ اس میں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے سب سے بڑی چیز کیا کرنی ہے آپ نے ابھی ون وڈ سبسیشن رڈ جانا ہے پورا ون وڈ کے لئے میں ویڈیو کی سیریز بھی لے کے آ رہا تھا ابھی لگاتا ابھی بند کر رکھی ہے کیونکہ کسی کے کوئی رسپونس ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو اگر آپ رسپونس دیتے ہو تو میں پھر سے اس کو آن کروں گا یہ بھی ابھی رٹ جاؤ ابھی یہ موقع ہے اس میں اچھا سکور کرنے کا یہ بک سے ہی ملتی ہیں آپ کو کم سے کم 18 نمبر تو یہاں سکور کر لوگے آپ ٹھیک ہے بچے اور 30 نمبر سکور کرنے کے لئے میں ایک وڈیو لے کے آیا تھا کہ آئی سی میں آپ کیسے 48 نمبر ایزلی سکور کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ رہا 30 کا بچے ہوئے 30 آپ یہاں سے آپ کو اور دوسرے چیزوں سے کور اپ کرنا ہے دوسرے چیزوں میں کیا کرنا بھئی آرٹیکل کو ابھی پڑھ لو اچھے سے ٹھیک ہے آرٹیکل کے اتنے اگزامپل سے وہ کر لو دس میں دس مل جائیں گے آرٹیکل میں آپ کی ادھر ہو جائیں گے ٹوٹل بچے 28 نمبر ابھی سب سے زیادہ فوکس کرنے والی چیز کیا ہے ابھی سب سے زیادہ فوکس کرنے والی چیز ہے نیریشن کے اوپر فوکس کرو ٹھیک ہے نیریشن تھوڑا تھا ٹف پورشن بھی ہے اور یہ آپ کو کافی ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے آگے اگر اس میں نیریشن میں آپ اچھا کرتے ہو تو یہاں سے بھی آپ کو نو سے دس نمبر مل جاتے ہیں نیریشن سے بھی جو کہ آپ کو وہ 48 کا بینچمارک ٹچ کرنے کے لئے بہت آسانی کر دیتے ہیں وہ کیونکہ یہ سارے شیور شور ہوتے ہیں نمبر ٹھیک ہے تو ابھی نیریشن کے اوپر زور دو ابھی آرٹیکل کے اوپر زور دو ایڈیم فریزز رڑ جاؤ ون وٹ سبسیشن رکھ جاؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے آپ کو اگر سینونیمز اینڈ اینٹونیم سمجھ میں آتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہو یہ میرے طرف سے ہمیسا سائیشن میں ہوتا ہے بڑا بھی تین مہنے بچے ہیں بول کے میں بول سکتا ہوں کہ ہاں بھئی آپ کم سکم دس دن دو ان کے اوپر ریٹنے میں ان کو ٹھیک ہے بڑا اگر پل لے نہ پڑے تو ان کو ڈراؤپ کر دینا بکاوز میں ٹائم ویسٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب بہت کچھ نہیں سیکھو گے اس میں کیونے سمندر ہے جتنا رٹوک اتنا کم ہے اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اس میں آئے گا ہی آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کے اوپر فوکس کرو فلال جتنے ایسے کے ٹاپک لگ رہے ہیں آپ کو برنی ٹاپک جیسے میں بتایا تھا کوویڈ نائنٹین سیکنڈ فیز فلال ابھی تک تو ابھی آگے آنے والے نبی دن میں پتا نہیں کیا چیز نکل کے سامنے آ جائے بڑھ آپ ان کے اوپر تیاری شروع کر دو بکاوز آپ کے پیپر سیٹ ہو جائیں اور زیادہ زیادہ ایک مہینے کے اندر تو آپ کوویڈ نائنٹین ٹیرزم ہو گئی آپ کی گلوبل وارمنگ کے اوپر آپ تیاری کر لو گلوبل وارمنگ بھی اس بار کے لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے بکاوز یہ جو آکسیجن وغیرہ چیزیں آئی ہیں یہ تھوڑی سی ابھی کافی ہیلپ کریں گی آپ کو سلٹ کرنے میں چیزیں بکاوز یہ آکسیجن وغیرہ کا پنگا کیوں ہا رہا ہے انوارمنگ کے ویسے آدھی تو آ رہی ہے ٹھیک ایک تو کوویڈ لے آیا ہے پرولم ملک سے آدمی آکسیجن لیول تو ہٹ کرنے سے بھی کم ہو رہا ہے اور انوارمنگ میں اگر آکسیجن ہوتا تو اتنی ساری سمسیہ نہیں آتی تو گلوول وارمنگ بھی ایک برننگ ٹاپک ہو سکتی ہے آپ کے لئے اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے وہ بتاؤ آپ تو وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کہاں بتاؤ گے ابھی تو ابھی تو میں ہی بول رہا ہوں تو وہ ہے فارمز بل ٹھیک ہے فارمز بل کے اوپر بھائی تیاری کر لو فارمز بل بھی ہٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ فارمز نے ابھی تک اپنا پروٹیس نہیں چھوڑایا ٹھیک ہے یا تو پروٹیس آ جائے یا تو فارمز بل آ جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھائی فوکس کر کے لگ جاؤ ان سارے ٹاپکس کو پر ریٹنے میں لیٹر ریٹنگ بھائی پریکٹس کی چیز ہے یہ سیدھی سی بات ہے لیٹر ریٹنگ اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی پکچر ریٹنگ پریکٹس کی چیز ہے میں نے پکچر ریٹنگ کے اوپر ویڈیوز لے کے آ چکا ہوں میں فرش ویڈیو بھی میں ڈال دوں گا پکچر ریٹنگ کے اوپر لیٹر ریٹنگ کے اوپر بھی میں فرش ویڈیو نکال دوں گا پر اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو لے کے آوں گا میں ادرویس تو پرانے ویڈیوز پڑھیں آپ دیکھو ان سے جو چیز سیکھ سکتے ہو سیکھو وہاں پر ٹھیک ہے لیٹر ریٹنگ پچر ریٹنگ اور جو ایک آتی ہے آپ کی شورٹ نوٹس ٹھیک ہے تو شورٹ نوٹس وگر میں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہی ہیں آپ کو ہو سکتا ہے فارمز بل چھوٹے میں آ جائے نیتی آئیوگ چھوٹے میں آ جائے کچھ اور الگ سی چیزیں آ جائیں ٹھیک ہے تو جو نوملی چل رہی ہیں ان کے اوپر جس میں سنشودن ہوا اس کے پر فوکس رکھو وہ ساری چیزیں آپ کو شورٹ نوٹس میں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے بڑی یہاں ساری چیز کا اپائی ہی ہے پریکٹیس پریکٹیس کے لیے آپ کیلئے کیا ایویلیویل ہے یہاں پر کانٹیٹ کریے اور اپنی پریکٹیس کریے ٹھیک ہے اگر یہاں پر اگر آپ کو پوری انگلیس نہیں پڑھنی ہے صرف سبجکٹیو کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پہ وہ بھی اوپشن ایویلیویل ہے کہ آپ کو صرف سبجکٹیو کی ہی تیاری کرائی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت ہی فیزبل چیز ہے آپ یہاں کانٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف سبجکٹیو میں پرولم ہے تو صرف سبجکٹیو کی پریکٹیس ہوگی بکہ سبجکٹیو میں آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے بھائی آپ صحیح لکھ رہے ٹھیک ہے بہت سب سے بڑا مدہ یہ بنتا ہے انیلیسز کرانا اس کو اگر آپ انیلیسز نہیں کراتے ہو تو کوئی مطلب نہیں بنتا بھائی اس کا ٹھیک ہے چلو پھر اگلے چیز میں چلتے ہیں اگلہ آپ کو کیا کس پہ زور دینا ہے ابھی اور اگلہ چلتے ہیں اپنے فائنل پیپر کے اوپر پیپر نمبر فور تو جو ہمارا پیپر نمبر فور ہے بھائی اس ساروں کا مکشر ہوتا ہے اور سب سے آسان پیپر بھی یہی ہے آسان پیپر اس لئے کیوں ہے پہلے پیپر میں آپ نے میس کر رکھا ہے تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا میس میں کچھ ایڈ آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں یہاں پہ اس کے بعد اگلہ چیز کیا جاتی ہے یہاں پہ آپ نے آپ سیکنڈ پیپر کے لئے فیزک بھی پڑھتے ہو سیکنڈ پیپر کے لئے فیزز کیمسٹری بیالوجی پڑھنی ہے یہ پورا ایک سائنس کا پورسن الگ سے آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اور ایک پورسن آئے گا آپ کو ہسٹری جیوگرفی اور پالیٹی والا ٹھیک ہے تو ہسٹری جیوگرفی اور پالیٹی آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہے یہ بھی تو یہاں پہ بھائی دونوں چیزیں آپ کی تینوں چیزیں آپ کی تیار ہو گئے میلز بھی تیار ہو رکھی ہے سائنس بھی تیار ہو گئی ہے اور ہسٹی جغرافی پالیٹی بھی تیار ہو رکھی ہے بڑ جو ریشیو ہے وہاں سے یہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو پچاس کوشن ملتے ہیں اور اس پیپر میں آپ کو مسکل سے بیس بھی نہیں جاؤ گیا اب مسکل سے پندرہ کوشن آپ کے آئیں گے اس سے بھی زیادہ پندرہ کوشن آتے ہیں آپ کے سیکنڈ پیپر میں تو جو ان کا فائدہ ہے وہ آپ کو فائنل پیپر میں سب سے زیادہ ملتا ہے اور ایک سیشن دیتا ہوں میں آپ کو اس کو نوٹ کر لینا جب آپ اگزام دیکھے آنا تو جو دے ٹو والا پیپر ہوتا ہے آپ کا سیجٹ کرینڈر جنرل اوڑنٹ ٹیسٹ یہ پیپر پکا سالو کرنا ٹھیک ہے ویسے میں انسر کی ڈالوں گا انسر کی سے میچ کر لینا اور انسرز کو تھوڑا سا دیکھ لینا کیونکہ آپ کا جو دے فور ہوتا ہے اے سی ٹی اس کے اندر پکا اس میں سے کم کم دو سے تین کوشن ریپیٹ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ یہاں گلتی کری ہوگی تو سیم گلتی اب یہاں بھی دو رات ہوگے تو آپ کے وہ گئے دو سے تین کوشن چلے گئے یہاں پہ مدد چھے نمبر کا فرق پڑ جائے گا سیدھے سیدھے ٹھیک ہے تو اس کو بھائی پکا دیکھ لینا آپ نے ٹھیک ابھی فیزکس وغیرہ میں بھی ابھی میں کچھ آپ کو اسپیسیفک چپٹر نہیں بتاؤں گا ٹاپکس نہیں بتاؤں گا کچھ ایسے میں ٹاپک وائز ویڈیو لے کے آ رہا ہوں فیزکس کے لئے بڑ اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ تب ہی میں کو پتا چلے گا ٹھیک ہے فیزکس میں بہت ساری سیلیکٹیف ٹاپکس ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو میں کوشش بھی کروں گا اس کو اوپر ویڈیوز لے کے آنے کے لئے لازد میں سکیلور ویکٹر کانٹیٹیز وغیرہ کو اوپر ویڈیو لے کے آیا تھا بڑ اس میں میں کوئی بہت زیادہ آپ کا رسپانس نہیں ملا ہے تو اگر آپ رسپانس دیتے ہو تو اچھی بات ہے بکاوز میں کوئی یہ چیز لگتا ہے کہ جو نالج فل ویڈیوز اس پر رسپانس کم آتے ہیں اور جو ایسے ہی چھوٹے موٹے ویڈیوز ہیں جو ایسے ترڑک بھڑک مسالے والے اس میں زیادہ رسپانس کرتے ہو آپ لوگ تو نالج کے پیچھے بھاگو نالج والی چیزیں دیکھو اور سمجھو اس میں نالج کو تھوڑا آپ لوگ ٹھیک ہے رہی سیم چیز کیمسٹری کے لیے تو کیمسٹری کا بھی سیم چیز ہے میں ابھی کیمسٹری کے لیے بھی سیلیکٹری ٹاپکس نہیں بتاؤں گا آپ کو بائیلوجی کا بھی سیم ہے ابھی آپ کے پاس 90 دن ہے آپ سب پڑھئیے ابھی جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھئیے آپ ٹھیک ہے آپ کمسکرمبر تیاری تو سروع کریے بائیلوجی بہت ہی آسان پورشن ہے بائیلوجی سے بہت زیادہ کوشن ہٹ نہیں ہوتے آپ کے ویٹامینز والے پورشن سب سے زیادہ ہٹ ہوتے ہیں بائیلوجی میں سے ٹھیک ہے فیزکس میں سے میں پھر بھی آپ کو ٹاپکس بتا دیتا ہوں کون کون سے ٹاپکس ہٹ ہوتے ہیں ایک تو جو پہلا شپٹر آپ کا میکنیزم اس کے بعد آپ کے ویوز وغیرہ وارے سے ملتے ہیں آپ کو کوشن آپٹیکل وغیرہ سے ملتے ہیں سوری آپٹیکس سے اور آپ کو ملتے ہیں کوشن لیٹرک سیٹی سے بہت سارے کوشن آپ کو ملتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ سارے پورشن تھوڑے سے امپورٹنٹ ہے کیمسٹری میں آپ کو ایٹموسفیر وارٹر وغیرہ سے کافی کوشن ملیں گے نون میٹلک سے کوشن ملتے ہیں ایسیڈ بیس سے کوشن ملتے ہیں میٹلڈریز کوشن ملتے ہیں ایٹومک سٹرکچر سے کوشن ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے پورشن تھوڑا سا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب پہ تھوڑا سا جور دیکھیں پڑھائی کرو بھائی آپ کے جیسے ابھی بائیلوجی میں چلتا ہوں میں بائیلوجی میں نوٹریشن وغیرہ سے کافی کوشن ملتے ہیں ہیومن سسٹم سے کافی کوشن ملتے ہیں آپ کو ہیلتھ اینڈ ڈیزیز ون اف دہ موسٹ امپورٹنٹ پورشن اور بائیلوجی ٹھیک ہے تو اس پہ فوکس کر کے پڑھئیے تھوڑا اور میٹس میں دیکھو میٹس کا سیدھا سا فنڈہ یہ نا کی آپ کو میٹس میں کیا کرنا پتہ ہے میٹس میں آپ کو بیسک پکڑنا کی بھائی میرا بیس کس میں سٹرونگ ہے آپ کو بیس کے طور پر اگر میں بولو آپ کو ایسی ایف ایل سیم آتا ہوگا ٹھیک ہے ایسی ایف ایل سیم سے آپ کو دو کوشن مل جاتے ہیں فری فنڈ کے اس میں فیکٹرز آپ کو مل جاتے ہیں فیکٹرز سے بھی دو کوشن قریب قریب رہتے ہیں دو سے تین کوشن ٹھیک ہے سکوائر روٹ اور کیوب روٹ کو بھی فیکٹر والی پوشن میں ڈال کے توڑ کے پکڑا دیتے ہیں آپ کو تو یہ سارا جو پوشن ہیں ان سے کم سے کم آپ کو چھیک نمبر تو یہاں مل جاتا ہے ٹریگو سے آپ کو کم سے کم تین کوشن ملیں گے تین سے چار کوشن ٹریگو میٹری ہے تو ٹریگو میٹری میں کیا کرنا ہے بس بیسک فارمولاز رٹنا ہے آپ نے سائن تھیتہ کوس تھیتہ ویلیو رٹنا ہے اور ٹریگو میٹی کا آئیڈنٹیز کا جو کوشن ہے ان کے جو فارمولاز ہیں وہ رٹنا ہے آپ نے آپ کے کام ادھر یادے ڈن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آپ کا جو پوشن پچا ہے آپ نے آلیڈی تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے میتھمیٹکس کے لیے فرس پیپر کے لیے تو جو فرس پیپر والا ایرثمیٹک تھا وہ ایرثمیٹک یہاں پوری طرح سے آپ جھوگ دیجئے اپنے ایوریج کے اوپر پرسنیٹیج کے اوپر پروفرین لاؤس کے اوپر سیمپل اینڈ کمپاؤنڈ اینڈرنس ٹھیک ہے ایجز والا جو کوشن آتے ہیں ان کے اوپر ٹائم اینڈ ورک ٹائم اینڈ ڈسٹنس ٹھیک ہے ان سے ملا جو لا کے کچھ نہیں تو آپ کو پندرہ کوشن تو یہاں سے ملتے ہیں پندرہ سے بیس آپ ٹچ کر دیتے ہیں یہاں سے اور بچے ہوئے آپ کے کہاں جاتے ہیں بچے ہوئے آپ کے جومیٹری میں چلے جاتے ہیں اور منسوریشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا ہی آپ نے تیاری کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے اسی کے اوپر فوکس رکھئے اور انہی سب چیزوں کو زیادہ زیادہ پڑھئے ٹھیک ہے لینئر ایکویشن کالٹی ایکویشن کے اوپر زیادہ مت بڑھئے کیونکہ اگر آپ پہلے سے پڑھائی کری ہے تو ان کے لئے سیشن ہاں بھئی آپ کرو بھر اگر آپ نے پہلے سے آپ کا لینئر ایکویشن اور کالٹی ایکویشن کلیر نہیں ہے تو آپ اس پر فوکس مت دو سو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے سسکرائب کریے شیئر کریے اور زیادہ زیادہ اگر آپ کمنٹ کر سکتے تو کمنٹ کر کے میں کو بتائیے آپ کو کس چیز کے اوپر ویڈیو چاہیے ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کیا ریزن اس کے پیچھے سو میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا بہت کمنٹ کر کے میں کو بتائیں گے آپ کو کونسے پوشن پہ ویڈیوز چاہیے کیا چیزیں ہیں ایک بندے نے میں کوئی ریسنٹلی میسیج کیا تھا کمنٹ سیکشن میں لکھاتا سارا پڑھاتے کیوں نہیں ہیں تو آپ بتاؤ آپ کو کونسے ٹاپک پہ پڑھنا ہے ٹاپک بتاؤ تو میں جنرلی اس کے پر ویڈیو لے کے آنگا اور جتنی میکسیم چیزیں تھیں میں نے ساری ساری اپلوڈ کر رکھی اب میں کوئی آپ سے ایڈیاز چاہیے کہ آپ کو کیا چیزیں چاہیے آپ کو کہاں ڈیفکلٹیز ہو رہی ہیں تو آپ اپنی ڈیفکلٹیز میرے ساری شیئر کرو میں پکا اس کے لئے ویڈیو لے کے آنگا ٹھیک ہے سو ایک بار اور میں بتاتا ہوں اگر کسی کو نوٹس کی ریکوارمنٹ ہے تو اس نمبر بھی کونٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نوٹس ملیں گے نوٹس سارے جنوین ہیں چینل جنوین ہے نمبر بھی جنوین ہے سو اگر کوئی بھی نوٹس ریکارڈیڈ ریکوارمنٹ ہو تو یہاں بات کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی پرولم ہو اینی کینڈ او پرولم you can just کونٹیکٹ می آن دس تنبر ٹھیک ہے سو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے تھوڑا سا شیئر کریے اور سسکرائب کر دیجے اگر آپ لوگوں نے ابھی تر سسکرائب نہیں کیا ہے سو ونس اگن تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو جائے ہن